بڑا عجیب احساس ہے آپ سینٹرل جیل کراچی کے اندر داخل ہو رہے ہوں تو ایک عجیب سی جھرزری آتی ہے پورے جسم کے اندر کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت ساری ایسی زندگی ہے جنہوں نے پوری عمر یہاں پہ گزار دی ایک لمحے کی لغزش کوئی ایک لمحے کی خطا کوئی ایک غلطی بقتی اشتعال تھوڑا سا غصہ تھوڑی سی انا ایگو میں وہ یہاں لے آتی ہے آپ کو اور پھر تمام عمر آپ اپنے پیاروں سے دور اپنی معمول کی زندگی سے دور یہی گزار دیتے ہیں اور بعض وقت تو پھر اس کا اختتام موت پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں اس انداز میں آنے سے بچائے آج ہم جو یہاں آئے ہیں وہ اس لیے کہ شاید آج کے اس پرگرام کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو کچھ عبرت حاصل ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ محکمہ جیل خانہ جاد کی جانب سے جیلوں میں جو انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ان پوزیٹیو چیزوں کو بھی سراحا جائے اور دکھایا جائے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی بھی بہت ضروری ہے آئیے تو جناب ہم اس وقت سینٹرل جیل کراچی کے کچھن میں موجود ہیں ایترلی صاحب کیسے مزار ہیں خیریہ سے ہمیں تو لگتا تھا کہ وہ جو فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پتلی سی دال اور بہت گندا محول یہاں تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت صاف سترا اور بڑے نفیس طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے ماشاللہ لوگوں کو ماشاللہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ڈیلی ہی ہوتا ہے آہ نہیں وہ ظاہر ہے دال تو آج ہے ہی نہیں کیا بات ہے بلکہ اس کو ہم کھائیں گے جی آج کیا بات ہے اچھا یہ انڈا اور چنہ یہ آج دوپیر کریں اچھا ہے واہ واہ اجابیت ہے اس میں جانب اس میں رہا ہوتا ہے لاہور کے انڈا چنہ یاد آگئے واہ 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 یہ ہر کھیدی کو ڈیلی ایک انڈا اور فرقی بن اتنا ہی سالن جاتا ہے وہ دو روٹی ہے اور یہ اچھا ٹیفٹ کیسے ہے کہدی ان میں کچھ شیف بھی آپ کو ایسے لوگ بھی آجاتے ہیں کھک ہے کھک ہے باہر سے کھک ہے اچھا آپ باہر سے کھک ہے کیسے آپ یہ خیریہ ستے ہیں ہم تو ہم دیکھتے تھے وہ پتلی سی ڈال جیلوں میں مل رہی ہے اور یہ تو اتنا مزے دار کھا رہا ہے آپ نے نہیں سر وہ پیلے دھوگا ابھی سمت اچھا اور کیا کیا منی ہوتا ہے ایک ہفتہ میں الگ کیا ایک ہفتہ میں آگیا اچھا اور اس میں میں آئیے دیکھتے نا کیا کیا ملتا ہے آج کا منیو آپ دیکھئے یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ ہفتہ آپ کو ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھی جگہ ہے اور آپ آ جائیں لیکن چلیں جو غلطی سے یہاں آ گیا تو اس انسان سے نفرت نہیں کی جاری جس طرح بار بار ہم کہتے ہیں جرم سے نفرت ہے جو غلطی اس نے کیا اس سے نفرت ہے اس کی وہ سزا بھگتے گا لیکن اسے انسان سمجھنا ضروری ہے اور انسان سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا ہے ساپ سترے محول میں کھانا تیار ہو رہا ہے اور ایک بڑا بہترین مہینی ہوئے دول روٹی، مارجرین، چائے انڈر چولے کا سالل اور کل چکن حلیم بنی دی یہاں پہ چکن لوکی، روٹی ہوگی دودھ سمیہ یا کھیر کھیر کی چائے ہوگی کھیر الگ ہے کھیر بن رہی ہے میٹھے کے دور پہ شام کے لیے کھیر بن رہی ہے آئیے جی آئیے جی آئیے جی آئیے جی آئیے جی یہ تو وہی شولے کا ساللہ جو ابھی دوپیر کا جا رہا ہے بالکل صحیح یہ شام کے لیے کیونکہ یہاں چھ ہزار کے لیے ہیں چھ ہزار کے لیے ہیں چھ ہزار کے لیے ہیں آپ دھر کے اندر دس لوگوں کا کھانا بناتے ہیں کتنا دو؟ ایک دو گھنڈا آرام سے لگ جاتا ہے اور گندگی بھی ستنیس گنار بیدا ہوتی ہے تو چھ ہزار کا ہمیں ٹائم کا سسٹم چاہیے ابھی دوپیر کا کھانا تقریب میں ایک بج رہا ہے دوپیر کا کھانا ہمارا چلا گیا ابھی یہ ہم شام کا کھانا بنا رہے ہیں یہ بودھ شام کے کھانے کے لیے ہیں چھ ہزار کے لیے ہیں پانچ ہزار، آٹھ سو باتر کے لیے ہیں تو یہ بیسکلی کھیر ہے جو چاول اور دودھ سے بناتی ہے جو مٹھا ہے جو مٹھا ہے چیک کر لیں در کیا بات ہے یوں اللہ ہر ایک کو جیل کے کھانے سے بچائے لیکن یہ بہت اچھی بات ہے اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو ضرور دکھایا جائے کہ کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے اس ملک میں واہ واہ یہ بھی آپ ہی بنانے والے ہیں کیا بات ہے مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ یا چینی زیادہ ہو جاتی ہے یا نمک زیادہ ہو جاتا ہے کھانے میں بیلنس کیسے مرکناہ رکھتے ہیں ہم یہ پکا پکا عادت ہوگی کتنے ارسل سے آپ یہاں پہ ترکیج بڑھ میں رہا ہو گیا آٹھ نو سال آٹھ نو سال ہو گیا لیکن آپ کو مبارک ہے اور آپ کی جو ٹیم جو بھی لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں کہ صاف ستھرے طریقے سے آپ بھی کام کر رہے ہیں ہم تو بڑے بڑے اچھے مہنگے ہوتلوں کے کچھنوں میں گئے ہیں وہاں خانہ خراب ہوتا ہے یہاں تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے مبارک ہو آپ کو مبارک ہو آپ کو ماملہ تو جاتے ہیں گھر میں جب جیل میں آجاتے ہیں سزائے ہفتہ کے دی ایک سر اور کچھے کے دی بھی رکیس کرتے ہیں سبیرنزاپ کو ان کو پھر یہاں کام پہ لگاتے ہیں پھر کام کی نویت دیکھ کے وہ کانٹیکٹر ان کو پیسے دیتا ہے اچھا یعنی مفت کام نہیں دیا جا رہا ہوں یہ دیکھیں اب یہ کارٹ مسر یہ کیا ہوتا ہے کارٹ مسر جو جو پیڑا بناتا ہے اس کے ہفتہ ہے تین تیس سو ہفتہ کی عجرت ہے یہ ہفتہ کا اور وہ مصولت کر کے اٹھا لگا رہا ہے اٹھا لیتے ہیں ہم ان سے اور یہ پیسے جماع ہوتے ہیں اور اس کے گھر جاتے ہیں ان کے گھر جاتے ہیں ان کو بھی نہیں دیتے ہیں ان کے گھر والے آتے ہیں باقیت اپراپر ہم ان کے گھر والے لوگوں کو دیتے ہیں اب یہ ایک جنرل مونشی ہے یہاں پر یہ اس کی چالیس سزار کا مہینہ ہے کیا اللہ آپ کی 30 سزار مہینہ باہر کی فیکٹی میں بھی نہیں ہوگا اور بیسے آپ کیا خطا ہوئی تھی آپ سے کیا رہی ہے سر مرڈر کیس میں ہونا ہے 25 سال سزار سنا دیا آپ کس قوٹ سے جوڈیشنل قوٹ سے جوڈیشنل قوٹ سے 25 سال ایسا کیا کرتے ہیں کہ 10 سزار مہینہ کم آ رہے ہیں ہفتہ 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 یہ سر میرا پورا انچارج ہوں یہ آگا کھانا ہے پورا آپ نیرانی کرتا ہے اور یہ ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے صلاحیت کو یہ سینئر ہے اس کو کام آتا ہے سارا کس کو دندور پر لگانا ہے کس کو دیکھ پر لگانا ہے کس سے پیاز کٹوانا ہے جنرل مینیجر ہے آپ یہاں پہ جی سر صحیح 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 سب سے زیادہ دندور آلے کو ملتا ہے جو دندور پر کام کاتا ہے سب سے مشکل کام دندور آلے گا ہے وہ آپ پہ کھڑا ہوتا ہے جیسے وہ کھڑا ہوئے آپ کے ساتھ یہ احساس بھی کیا جاتا ہے اور ان کے پیسے ما شاہ اللہ اپنے گھر کے جاتے ہیں ان کی ماں آکے ہمیں دعائیں دے کے جاتے ہیں کیا بار جب پیسے لے کے جاتے ہیں زندہ بار زندہ بار یہ جو کھڑی کام کر رہے ہیں ہیں دنسا انہ صحیح ہم منتھ بھی ان کی میڈیکل کاراتے ہیں ٹیسٹ اپارٹائی نے سی ہو گیا ٹی بی ہو گیا ایسی کوئی اور بیمیوانی ہوتی ہے یہ جناب یہ میں بتاتا ہوں سندھ فوڈ آثورٹی اس کی یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی بھی جو ریسٹران ہے اس کے تمام کام کرنے والے جو فوڈ ہینڈلرز ہیں جن کا تعلق براہرافت کھانے سے ہوگا ہاتھ لگے گا یا ٹچ ہوگا ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہونا ضروری ہے جو کہ شاید نوے فیصد اچھے ریسٹران بھی نہیں کرواتے مگر یہاں مہینے میں ہوتا ہے جانتر صاحب کا چیز میڈیکل اپنی طرح ہمارا باقیدہ برا پر ٹیک کرتا ہے ہم کی ہر میڈیکل ٹیسٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم ان کو کچھن لے آتے ہیں کیا بات ہے جی یہ جیل کے اندر جو پینٹرز ہیں ہمارے میں چلے کہ آپ کو کلا سے دکھاتا ہوں یہ جیل کے اندر جو پینٹرز ہیں یہ ان کی پینٹنگ شاری کی ہوئی ہے نہیں کیا انہی کو کام لیتے ہیں یہیں سیکھا ہے انہوں نے یہ تو کمال آرٹ ہے پورا اچھا ہے اچھا وہ یہاں ایسا نہیں کہ جو پینٹر تھا اور گرفتار ہوا اور آگیا ہے نہیں یہاں آکے ان کی تربیت ہوئی ہے اردگید ہمارے جتنی دیواریں ما شاہ اللہ بڑی خفورت خطاتی یہاں کھڑے ہوگا ایک بات کرو گا انگلیس رینگلی کلاس میں ابھی چلیں گے انگلیس رینگلی کلاس میں ابھی چلیں گے انگلیس رینگلی کلاس ایک پتھان تھا وزرستان در جیل کے اندر آگیا وہ زیرو اس کو لکھنا پڑنا زیرو پہ تھا اردو سیکھا یہاں پر انگلیس سیکھا ہے انگلیس رینگل کلاس میں اس نے ایڈمیشن لی یہاں سے آزاد ہو کے اپنے گھر چلا گیا سی پیک جب پاکستان میں آیا ان کو وہاں ٹرانسلیٹر چاہیے تھا یہاں سے انگلیس رینگلی پڑھ کے گیا اس نے اپلائے کیا اس کو وہاں ان کوئی نوکری مل دیا ٹرانسلیٹر دیا الائکے میں جیل میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ رگڑ دیا جائے کسی کو یہ ہے کہ اس کو ایک کارامت فرد بنا کے معاشرے میں باہر واپس پڑھ رہا جائے ایک انسان کا بھی جائے گیا اس کا عجرہ میں اللہ دیا بالکل ہے انشاءاللہ یہ تعلیم یہاں پر ان کا انتظام ہے جتنے بھی قیدی ہیں یہ آپ کو انگلیس پرینگل کے باہر سے فسکرائزر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی خیریہ سے تو یہ جتنے بھی احباب ہیں یہ کہدی ہیں یہاں پر جی جی یہ تمام سلسٹرینٹ بیٹھے ہوئے تمام کہدی ہیں اور یہ یہاں پر ایک کریمینان فورسٹے پروگرام کرایا جا رہا ہے اور پچھلے پندرہ سالوں سے یہاں پر ہو رہا ہے تو کون لوگ ہیں جو الیجیبل ہوتے ہیں یہاں آنے کے لیے راہر چھے ہزار لوگ ہیں الیجیبل تو ہمیں سب کو ہے جو بیلنگ ہے وہ آسکتا ہے جو بیلنگ ہے سے پہلے یا جو بھی کام آپ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک تھوٹ پروسس ہوتا ہے آپ کے لاک شعور میں مجھے یہ کیوں کرنا ہے تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پہلے اسلامباد میں رہتے تھے پھر کراچی آئے جب آئے یہاں پہ حالات کافی خراب تھے تو میرے اخواہش تھی کہ کچھ لوگ آرڈر کی فیل میں کام کریں صحیح تو ایک موقع ملا اور پھر ہم پریزن ڈپارٹمنٹ آگئے میں پتا چلا کہ بڑا اچھا ایک ٹریننگ پروگرام ہے وہ چلایا وہ شروع کیا اور اس کے ریزلٹ جو ہیں بڑے چھے ہوئے ہیں کیونکہ تقریباً چار ہزار لوگوں نے کیا ہے یہ اچھا اب تک جب سے شروع ہوا ہے پندرہ سال کچھ نے آدھا کیا ہے کچھ نے پورا کیا مگر ہمیں بتائے گے کہ بہت کم لوگ واپس آئے ہیں واپس آئے سے مراد ہے کہ جو دوبارہ کسی جور میں واپس ہے تو یہاں کس چیز پہ فوکس ہے کیا کیا جاتا ہے یہ پروگرام ہے جس میں چار سٹیپس ہیں ایک ہے کمیونکیشن کی درلز ہم کرا تے کیونکہی لوگ تو غصے میں ہی ہو جاتا ہے کہ غصے میں اشتہال میں وقت بار بہت کچھ کر دیا انہوں نے کئی لوگوں نے کہا کاش پہلے ہم نے کر لیا ہوتا کہ وہ پانچ منٹ کی بات تھی تیرہ سال ہو گئے ایک صاحب نے ان کی زبان تھی پہ دوسرا ہے لرننگ ہاو ٹو لرنن یعنی کہ آپ کیسے پڑھنے ہیں ہر چیز سمجھ کر ہنڈرڈ پرسنٹ کمپریہنشن سمجھ کے اور فکر تیسرا ہے ویلویز ایتھک ساکرس جس میں کے اصول بتایا جاتے ہیں جو کہ عام اصول ہیں زندگی کے ہاتھ ماشرے کے مگر یہ بڑے لوجک کے ساتھ زیارے چونکہ زندگی کے مختلف مراحل میں وہ یہاں ہے وہ بچہ نہیں ہے کہ وہ آپ ایک ہی پیس پل سب کو پڑھا سکیں تو وہ جب سمجھتا ہے ایک سائزز کرتا ہے تو خود ریلائز کرتا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے غلط اور چوتھا ایک بڑا انٹریسٹنگ کوس ہے کہ صحیح اور غلط لوگوں میں پہچان یہ بڑا امپورٹن ہے اور یہ بڑی مشکل ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے نزدیک صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے تو یہ بڑا عزت نفس ہے تو وہ سب کچھ ہے نہیں ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جی ظہر جیل میں لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی عزت نفس کو مجرور کریں مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا بکار ذات ہے آپ کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اسے بحال کر کے آپ کو واپس معاشرے میں بھیجا جائے تاکہ اگر آپ معاشرے کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہو مجایز کے کہ پھر دوبارہ سے آپ وہی حرکات کرتے رہیں یہاں سے اگر آپ مزید مجرم بن کے نکلیں یا مزید آپ کا ذہن جو ہے وہ جرم سے لبریز ہو کر نکلیں تو پھر ظاہر اس ساری ایکسسائز کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو سر